موسیقی اللہم صلی و صلی و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و صلی السلام علیکم میں ہوں حافظ سید محسین علی زنجانی اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نہائیت اہم ٹوپک کے ساتھ جس میں ہم ذکر کریں گے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے ذکر کا جو نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ہمیں ارشاد فرمائے ہم نبی پاک علیہ السلام کی اس میراج کا ذکر کچھ یوں کریں گے کہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو آپ علیہ السلام جب میراج کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وہ فرشتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی لے کر آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مذہبیت المقدس میں تشریف فرما تھے اور وہاں پر آپ نے امامت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی فرمائی تو پہلی مرتبہ اضان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر دی ہر پانچ نمازوں میں جو اضان ہم سنتے ہیں اس کی ابتداء میراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ہوئی یہ وہ اضان ہے جس کو شریعت میں ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے جو ہمیں نماز کی طرف بلاتی ہے اور راج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم تحفہ ہمیں نماز کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام نے دیا تو ہمیں مضبوطی سے نماز کو پڑھنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک نماز میں شفا ہے تو ہمیں نماز کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شامل کر لینا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میراج النبی یعنی ستائیسویں رجب کی شب جو شخص بھی کوئی نیکی کرے گا اس کو اس نیکی کا سو سال تک عجر ملے گا آپ علیہ السلام نے اس رات میں ہم لوگوں کو وظائف کرنے کا طریقہ اپنی حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات بارہ رکعت نماز ادا کرے جو ایک ہی سلام کے ساتھ ہو اس کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑے اور سو بار استغفار پڑے اور سو بار مجھ پر درود پاک پڑے اور جو کوئی بھی حاجت اس کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی تو رب تعالیٰ اس کی وہ حاجت قبول کرے گا شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی گناہ کی نیت یا گناہ کی دعا نہ ہو اور لازم ہو کہ وہ دن کے ٹائم روزہ بھی رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک شام کو اس مبارک رات کو ہمیں کما حق ہو اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعاوں میں گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اور اپنی آخرت کو اس طرح سوارنے کی توفیق اتا فرمائے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اس رات ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں التجا فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس رات میں خوب 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 برکتیں حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ